اسلام علیکم my youtube family جب ہم صبح اٹھتے تھے اور اممی ہمہا لیپراتے بنا رہی ہو دیتی اب تو جی جب سے خود اممی بنے تو صبح صبح اٹھ کے خود ہی ناشتے بنانے debتے ہیں سب کام خود کرنے پڑتے ہیں تو وہ دن بڑے اچھے تھے جب اممی خود صاحب ہمیں بنانے بنانے بن Kensاہ م lookout ناشتے ہی جب خود ہمیں خود صبح منقلہ بنا کر دیتی absent ہم ناشتے کرتے تھے اور کوئی فکر نہیں ہوتی تھی کب اٹھنا ہے اور بس ناشتہ کیا اور فٹا فٹ تیاری کیا اور سکول چلے گئے اور اب تو جی خود اٹھنا پڑتا ہے صبح صبح نماز وغیرہ پڑھ کے پھر سارے کام نپٹا کے بچوں کو اٹھانا پڑتا ہے جی چلو جی ناشتہ کر لو تو چلیں جی وہ وقت گزر کے یہ بھی گزر جائے گا بارال ماں باپ کی جو ہے یادیں موت و ساتھ ساری عمر رہتی رہتی ہیں شادی کے بعد ابھی اپنی ماں کی اور زیادہ عزت بندہ کرنا شروع ہو گئے کہ بھئی انہوں نے کتنی مشکلوں سے ہمیں پالا پوسا اور ہمیں ناشتے کرائے سکول بھیجتی تھی اور اب جا کے ان کی قدر اور زیادہ ہو گئے تو یہاں جی میں لگی ہوئی ہوں ناشتہ بنانے میں نے بنایا پراتھے ساتھ میں نے بنایا اوملیٹ تو نہیں مطلب انڈا پھینٹ کے اس میں نمک میرچر کر مسالہ ڈالا اور وہ بنایا آج میں نے پراتھے بنایتے دے سگی کے تو میں نے کہا یہ ویسے تو ختم ہونا نہیں ہے ہم لوگ شروع سے پراتھے بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں تو ہمیں کچھ نہیں ہوتا دیکھ لیں نہ میں کوئی موٹی ہوں ہم سب جتنے بھی بہن بھئی ہیں ہم ایسی سمارٹ ہیں میرے بچے بھی آگے سے سمارٹ ہیں کوئی بھی موٹا نہیں حالکہ ہم چاہتے ہیں تھوڑے سے موٹے ہو جائیں یہ خوش قسمتی کی بات ہے لوگ بیچارے پتلے ہونے کے لئے ڈائٹ کر رہے ہوتے ہیں ورزشیں کر رہے ہوتے ہیں واق واق تو میں ڈیلی کرتی ہوں اور کھانا پینا بھی ہمارا ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے نارمل ہے نہ بہت زیادہ کھاتے ہیں نہ کام کھاتے ہیں نارمل ہی ہے بس صبح کا ناشتہ ضرور کرنا چاہیے جو لوگ ناشتہ نہیں کرتے پھر انہیں بھوک لگتے رہتے وہ پتہ نہیں کیا کیا کھاتے رہتے ناشتہ اچھا ہونا تو پھر انسان صحت میں بھی رہتا ہے اور کام بھی اچھے طریقے سے نبٹا لیتا ہے تو یہاں جی آپ لوگوں کے ساتھ اپنی صبح کی روٹین شیئر کروں یہ صبح بندہ اٹھتا ہے سب سے پہلے نماز وغیرہ پڑتا ہے اس کے بعد تھوڑے دل کے لیے میں پھر سو جاتی ہوں پھر جب اٹھتی ہوں سب کا ناشتہ بناتی ہوں ناشتے سے پہلے میں میرا کام ہوتا ہے میرے اور ہزمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ ہم لوگ سب سے پہلے موٹر چلاتے ہیں باہر ہماری چھوٹی سیکیاری ہے آپ لوگوں کو پتا ہے جو میرے پرانے سبسکرائبر ہیں اس کو ہم پالی لگاتے ہیں اپنا گاڑی وغیرہ اس کو پر پانی مارتے ہیں گراج دھو آتے ہیں باہر سے سارا کام نے پٹا کے پھر آگے میں ناشتہ بناتی ہوں تو جہاں پہ جی ہیں ناشتہ ہمارا ہو چکا ہے اب میں آگئی ہوں برطند ہونے کے لیے اور یہ پوری آج میں صبح کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آج میں نے کہا ہے کہ سارا کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ ناشتے کے بعد پھر میں بیٹھتی نہیں ہوں لگی رہتی ہوں لگی رہتی ہوں سارے کام نے پٹا کے پھر جا کے کہیں مجھے سکون ملتا ہے اور سکھ کی سانس لیتی ہوں اور پھر جا کے بیٹھتی ہوں تھوڑا ریسٹ کرتی ہوں تھوڑا اپنا موبائل پہ کوئی ویڈیو وغیرہ دیکھتی ہوں کوئی اپنے بہن بائیوں سے گپ شپ لگاتی ہوں ساری آپ کے ساتھ میں روٹین شیئر کروں گی تو یہاں پہ میں برتن دھولی ہیں کچھن میرا بلکل ساف سترہ ہو گیا روزانہ ہی تقریبا کچھن میرا اسی طرح ہی نیٹ کلین ہوتا ہے روزانہ ہی سارے کام یہ روز کی کام ہے اسی طرح ناشتہ بنانا پھر برتن دھونا کچھن ساف کرنا پھر ساری گھر کی ڈسٹنگ کرنا کیونکہ روزانہ آندھی آتی ہے گرمیوں میں تو آندھی طفان کا روز کا معمول ہوتا ہے تو روز آندھی آتی ہے شام کو اور ہم نے لوگوں کی طرح کھڑکیاں مڑکیاں بلکل باندھ نہیں کیوئیں کیونکہ تازہ ہوا آتی ہے تو گھر بھی تھنڈا رہتا ہے ہمارا ہے بھی سنگل تو کھڑکیاں کھولی ہونے کی وجہ سے کافی تھنڈا رہتا ہے ابھی تک اتنی گرمی محسوس نہیں ہوتی جتنی ہم کل بزار گئے تو وہاں اتنی گرمی تھی بہت زیادہ گرمی باہر لگ رہی تھی ابھی ہم نے کوئی کولر وغیرہ کچھ بھی نہیں چلائے نارمل پنکھیں بھی جس دن ٹھنڈ ہوتی وہ بھی باندھ ہو جاتے ہیں آج بھی کافی اچھا موسم بنا ہوئے بادل بنے ہوئے ہیں اور ہلکے ہلکے بلکل پنکھیں آن ہیں زیادہ تھوڑی سی بارشی اور ہوا چل جائے تو پھر یہ ویسے بھی کھلا ایری ہے تو یہاں پہ اچھی خاصی ہوا لگتی رہتی ہے اور منٹلیشن کا اچھا خاصا انتظام ہے ہمارے گھر میں تو ساری کھڑکیاں وغیرہ میں نے کھولی ہوئی ہیں بے شک ڈاست آتی آنے دو روز صفائی کر لیتی ہوں اس طرح بزی بھی رہتی ہوں اپنے کام بھی کرتی رہتی ہوں آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کرتی رہتی ہوں اور مجھے کوئی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تازہ ہوا آتی رہتی ہے سب کچھ تو یہاں پہ جی میں اپنے بچوں کروں صاف کر رہی ہوں بیڈ شیٹیں تو میں نے ایک دو دن پہلے کی ہیں چینج بس روزانہ یہی ہوتا ہے کہ ان کو ساس اترا کر دیتی ہوں جھاڑ دیتی ہوں ڈسٹنگ ڈسٹنگ تو روزانہ ہے وہ تو روزانہ ہی کرتی ہوں بس جہاں پہ وہی لگی ہوئی ہوں آج میں نے کہا سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں اور پھر اتنے کام وغیرہ ساری ہاؤس وائفیں کرتی ہیں اور میں بھی اسی طرح سارا دن لگی رہتی ہوں تو پھر اسی لئے تمہیں موٹی نہیں ہوتی دیکھ لیں پھر تو بھی آگئی میں اپنے روم کی صاف سترائی کرنے بس یہ چادریں وغیرہ رات کو شام کو تو بس ٹھیک ہوتا ہے جب آدھی رات ہوتی ہیں تو تب سردی لگنے لگ جاتی تو پھر تب یہ چادریں وغیرہ یہ آدھا دیں کہ یہ بھی پڑھی ہیں اوپر ڈال لیں تو بس یہ میں یہاں پہ لگی ہوں صفائیوں کرنے کے لئے اور آپ لوگ سے میری وہی ریکویسٹ ہے میری ویڈیو کو فل واج کیا کریں اتنی میں آپ کے لئے مزے مزے کی ویڈیوز بناتی ہوں ڈیلی روٹین کی ڈیلی صفائی کی کچن کی صفائی سب کچھ آپ کو دکھاتی ہوں تو آپ لوگ پلیز میری ویڈیو کو فل واج کیا کرو لائک بھی کیا کرو اور اچھے چھے ویوز دیا کرو اچھے چھے کومنٹ کیا کرو اور بتایا کرو آپ لوگوں کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند تو میں وہی آپ کے لئے پھر لاؤں گی لیکن میں فیل حال تو میں گھر کی روٹین ہی آپ کو دکھاؤں گی جیسے ہی میرا چینل گرو کرے گا سب کی ریکویسٹ بھی پوری کروں گی جو جو آپ لوگ ریکویسٹ کرتے ہو وہ بھی پوری کروں گی اور جو پھر آپ لوگ کہو گے باہر کے ویلوگ بنانے آئے یا جس طرح بھی ہوگے پھر میں آپ لوگ سب کی ریکویسٹ پوری کروں گی ابھی میں فیل حال جہی گھر کی روٹین ہی آپ کو تھوڑی بڑی جو دکھا دیتی ہوں تو آپ لوگ مجھے آپ لوگ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے آپ لوگ میری ویڈیو پلیز فل واج کیا کریں تو چلیں جی آگے میری ویڈیو کو آپ انجوائے کریں اور کومنٹس میں ضرور بتانا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتے ہیں یہ جو سب صاف صفہ ہی ہیں وغیرہ میں کرتی ہوں تو اس کے بعد پھر میں نے بنانا ہوتا ہے کھانا میں وہ بناتی ہوں اس کے بعد جیسے کھانا بناتے بناتے ازانے ہو جاتی ہیں زہر کی میں ساتھ ہی نماز پڑھتی ہوں الحمدللہ سے میں کوشش کرتی ہوں کہ پوری پانچ وقت کی نمازیں پڑھوں اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ پڑھاتی ہوں کہ بھئی آپ لوگ بھی نماز پڑھا کرو انہیں ڈھانٹی ہوں اور اللہ کرے سب لوگ ان پانچ وقت کے نمازی ہونے چاہیے نماز پڑھنی چاہیے تو میں پھر کوشش کرتی ہوں ساری نمازیں خود بھی پڑھوں اور اپنے بچوں کو پڑھوں اور اس کے بعد پھر تھوڑے دل میں ریس کرتی ہوں مطلب جیسے کہتے ہیں کلولہ کلولہ کرتی ہوں تھوڑے دل لیٹھتی ہوں آنکھ لگ جائے تو ٹھیک انہیں تو پھر اٹھ جاتی ہوں پھر اثر ہو جاتی اثر کے ٹائم پر بناتی ہوں چاہے ساروں کو چاہے دیتی ہوں کو بھی چاہے ایک ساتھ بسکٹ ہوتے ہیں تو جناب اب میرا سارا صبح والے کام ختم ہو چکا ہے تو میں اپنے لئے یہ بنا رہی ہوں پانی میں ڈالے میں نمک تھوڑا سا اور ایک ڈالوں گی لیمون یہ پیوں گی اور تھوڑے سے یہ فروٹ رکھیں یہ کھاؤں گی اور پھر ریسٹ کروں گی تھوڑے دیر اب یہ صرف صبح سے ناشتے سے لے کر جو صبح کے کام ہوتے ہیں یہ ختم ہوئے ابھی دوپیر کے کھانا سب کچھ وہ الہدہ سے آج میں نے آپ کے ساتھ پوری اپنی صبح کے روٹین شیئر کیے کہ ناشتے کے بعد کون کون سکام ہوتے ہیں جو میں کرتی ہوں تو ٹھیک ہے جناب آج کی میری تنی ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں